بسم اللہ الرحمن الرحیم چنانچہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بڑے دھیان سے دیکھیں اور سنیں تاکہ اگر آپ میار پر پورا اترتے ہیں تو پاکستان کی سب سے شاندار ملازمتوں کے ذریعے آپ فائدہ اٹھائیں اور پاکستان نیوی میں شامل ہو کر نہ صرف اپنا اپنے خاندان کا بلکہ ملک کا نام بھی روشن کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے علاوہ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں ناظرین جس طرح آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نیوی میں بطور سیلر یعنی میرین دوہزار اکی بیج کی برتیاں شروع ہو گئی ہیں یہ برتیاں مردوں کے لیے صرف ہیں اور اس کے لیے جو اہلیت کی شرط ہے وہ ایک تو پاکستانی مرد شہری ہونا چاہیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے اور جو تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک سائنس سکسٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ ہونا چاہیے جو عمر کی حد ہے وہ سترہ سے اکی سال جبکہ قد پانچ فٹ چھے انچ یعنی وان سکسٹی سیون پوائنٹ فائیو سنٹی میٹر کم از کم ہونا چاہیے جو طریقہ انتخاب اور برتی کا پروگرام ہے وہ آن لائن ریجسٹریشن ہے جو کہ آج سات مارچ سے اکیس مارچ تک ہے اس کے لیے جو اہل امیدوار ہیں جو کہ تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں وہ نیوی کی ویب سائٹ جائن پاک نیوی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے پر جا کر اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں تمام امیدواران کے لیے ضروری ہے کہ انٹری ٹیسٹ والے دن ریجسٹریشن سلپ پر جو ہدایات اویلیبل ہوں گی ان کے مطابق آپ نے پریپیئر ہو کے جانا ہے تمام وہ چیزیں جو ریجسٹریشن سلپ پر لکھی ہوں گی وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے اب جو تحریری امتحان ہے یا ای ٹیسٹنگ ہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے آپ کا ٹیسٹ ہوگا اور یہ چوبیس مارچ دو ازار اکیس سے شروع ہوگا جو کہ تمام جو ریجسٹرڈ امیدوار ہیں ان کی انٹیلیجنس اور باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کا پیپر یا ٹیسٹ ہوگا میٹرک سائنس سبجیکٹس آپ کے انگلیش ریاضی فیزکس کیمسٹری انٹیلیجنس اور عام جو معلومات عامہ کے حوالے سے اس میں سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا تحریری امتحان کی تاریخ اور وقت متعلقہ سینٹر کی تفصیل آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے جو آپ نے نمبر ریجسٹریشن کے وقت دینا ہے اس پہ آپ کو متعلق کیا جائے گا جو شارٹ لسٹڈ امیدوار ہوں گے ان کے نتائج کے بارے میں متعلقہ سینٹر جس پہ اس نے ٹیسٹ دیا ہوگا وہ ایس ایم ایس یا جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں پر آپ کو پانچ اپریل دو ہزار اکیس تک متعلق کر دیں گے سٹوڈنٹس آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ جو شارٹ لسٹڈ امیدوار ہوں گے ان کا صرف جسمانی جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوگا یہ جس کو پی ای ٹی کہتے ہیں وہ اور میڈیکل انٹرویو وغیرہ پرسنیلیٹی ٹیسٹ ان کا صرف ہوگا اور ان کو بلایا جائے گا اب جو یہ ٹیسٹ سینٹر ہیں یہ کھاریاں مظفرباد راولپنڈی رحیم یار خان ملتان سیالکوڈ لاہور خوزدار جسمانی ٹیسٹ ہوگا جسمانی استحتاط کا ٹیسٹ وہ صرف شارٹ لسٹڈ امیدوار اس میں شامل ہوں گے اور ان کو بلایا جائے گا جو ان کے متعلقہ ریکروٹمنٹ سینٹر ہوں گے اب اس میں کیا چیزیں شامل ہوں گی اس میں ایک تو 1.6 کلومیٹر کی دوڑ ہوگی جو کہ آٹھ منٹ میں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے پندرہ مرتبہ سٹ اپس جو کہ دو منٹ میں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے پندرہ مرتبہ پش اپس وہ بھی آپ نے دو منٹ میں کمپلیٹ کرنے ہے اور پھر چار مرتبہ چین اپس جو وہ بھی دو منٹ میں آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوگے اس کے بعد انٹرویو اور جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ پی ای ٹی سے کمیاب امیدواروں کا ہوگا یہ طبی معاینہ اور انٹرویو اپریل دو ازار اکیس کے دوران برتی دفاتر میں ہوگا جس کی اطلاع متعلقہ برتی دفتر سے آپ بعد میں حاصل کر لیں گے جو پرسنیلٹی ٹیسٹ ہے اس میں کیا ہوگا طبی معاینہ اور انٹرویو میں موضوع قرار دیے جانے والے امیدواران کا پرسنیلٹی ٹیسٹ دو ازار اکیس اپریل میں منعقد ہوگا جو کہ اس کے متعلقہ برتی سنٹر میں ہوگا اب جو ایک ٹیپریری انتخاب ہوتا ہے وہ نیول ہیڈکوارٹر میں اوپن میرٹ کے ذریعے آرزی انتخاب ہوگا جو حتمی انتخاب ہوتا ہے وہ ابتدائی برتی آرزی ہوگی آرزی برتی شدہ سیلرز کا تفصیلی طبیعی معاینہ ٹریننگ سنٹر کراچی میں ہوگا صرف مکمل طور پر موضوع سیلرز ہی ملازمت کے اہل سمجھے جائیں گے حتمی انتخاب کے بعد برانچ یا ٹریڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی ٹریننگ کا آغاز جولائی دو ہزار اکیس سے ہوگا باقی جو ملازمت کے دوران سہولیات ہوتے ہیں وہ جو بھی گورنمنٹ کا اور آرمی کا رول ہے اس کے مطابق آپ کو پروائیڈ کی جائیں گے یہاں پہ ایک انہوں نے نوٹ بھی دیا ہوا ہے کہ جو امیدوار دوہزار بیس اے بیچ میں شارٹ لسٹڈ ہوئے تھے وہ بیچ دوہزار اکیس کے انٹرنس ٹیس سے مستحصنا ہیں یعنی کہ ان کو انٹری ٹیس نہیں دینا پڑے گا لیکن نئی ریجسٹریشن کروا کے متعلقہ سنٹر میں جانا لازمی ہے بشرتے کہ وہ اہلیت کی تمام شرائط پوری کرتا ہو ٹیونٹرز یہاں آخر میں آپ کو ایک چارٹ نظر آ رہا ہے جس میں انہوں نے کوئی ریائت کا ذکر کیا ہے مدرجہ زیل ریائت کا اطلاع ہوگا کن پر یہ زورہ سن لیں شہید کا بیٹا جو کہ نیول پرسنل ہو یعنی نیوی میں اس نے ملازمت کیا ہو تو وہ مارچ میں پندرہ فیصاد اس کو ریائت دی جائے گی جبکہ جو عمر کی آخری حدہ ہے اس میں دو سال کی نیول پرسنل جو یونی فارم سیولین یا سرونگ وغیرہ یا ریٹائیڈ ہیں ان کے مارکس میں پانچ فیصاد اور عمر میں ایک سال سندھی روڈر ایریاز کے میٹرک میں پندرہ فیصاد اور عمر میں ایک سال بلوچستان کے امیدواروں کے لیے میٹرک میں پندرہ فیصاد ریائت ہوگی اور ایک سال عمر کی بالائی حد میں ریائت ہوگی ازاد کشمیر کے جو دور دراز علاقے ہیں ان کے لیے میٹرک میں پندرہ فیصاد ریائت اور عمر کی حد میں ایک سال rapport جو فارٹہ وغیرہ کا ایریہ ہے اس میں میٹرک میں پندرہ نہ نمبر کی ریائت ہوگی جبکہ عمر میں ایک سال کی ریائت گلگت بلوچستان کے علاقوں کے لیے میٹرک میں پندرہ فیصاد کی ریائت اور عمر کی حد میں ایک سال کی ریائت ہوگی یہ ریجسٹریشن جو ہے یہ اکیس مارچ تک جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا 21 مارچ 2021 تک ہو سکتی ہے یعنی کہ اس کی جو ریجسٹریشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے 7 مارچ سے اور یہ 21 مارچ تک جاری رہے گی تو سٹوڈنٹس آپ کو امید ہے کہ تمام معلومات کا پتہ چل گیا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ مزید معلومات چاہتے ہیں ریجسٹریشن کے حوالے سے یا کسی اور سلسلہ میں تو درجہ زیل ان کے جو پرتی سنٹر ہیں ان کی لسٹ یہاں پہ موجود ہے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے فون نمبر بھی موجود ہیں تو آپ اس کو کرنلی یہاں سے دیکھ لیں اور آپ ان نمبر پر رابطہ کر کے اپنی کیوری کے مطابق جواب حاصل کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کے لیے یوسفل ہوگی آپ اپنے تمام ان دوستوں تک جو کہ بے روزگار ہیں اور اس میار پہ پورا اترتے ہیں ان تک یہ شیئر کریں ان کو بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ان فیوچر اس طرح کی آنے والی یوسفل ویڈیوز ویل ان ٹائم آپ تک پہنچتی رہیں تھانک یو ویری مچ فار واشنگ دس ویڈیو موسیقی 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 موسیقی